سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابشیں اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے سب سب تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے پانا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مربو ہے ہل بھولے پڑ پڑی ہے کنمہ نور کا جو گتا دیکھو نہیں جاتا ہے توڑا نور کا جو گتا دیکھو نہیں جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گتا تو بادشاہ بھرتے پیالا نور کا میں گتا تو بادشاہ بھرتے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنور رہ نے جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنور رہ نے جوڑا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توڑا نور نور کا سب گھر آنا نور کا جانے جان میں جانے تجل لاکھ ہوں تجھے جانے جان میں جانے تجل لاکھ ہوں تجھے ایمان کی جان ہے جانے جان تاہ کی سر سر بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اے جانے جان ایمان کی جان ابھی پہ خود آگ نظارہ کروں میں دلو جان پر پر نسارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو اڑو اڑو تیرے نام پر سب کو آرہ کروں میں میرا دینوں ایمان پھر اشتے اچھے تمہاری ہی جانیا نبو اشارہ کروں میں اے جانے جانے جان اے ماں کی جان ساڑا عشق ساڑی جان ساڑا مان ساڑا مان ساڑا ران ساڑا ساڑا مان نبی یادا سلطان وہی تو ساڑی جند وہی تو تیرے جان جان وہی تو نالے ارشا ارشا ااں مان وہی تو تے میں مکتی گل مکا لے تے میں مکتی گل مکا لے ساڑا دین ہو مجرم ہوں اپنے 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 ساما کروں شہا میں مجرم ہوں میں گناہگار ہوں میں مجرم ہوں اور اپنی معافی اور اپنے بچی جانے بخشش ہو جانے کا اب مجھے سامان کرنا ہے نا جنب تو کر لیا غلطی کر لیے اب ایسا کیا کروں کہ میں بچ جاؤں اور مجھے معاف کر دیا جائے مجھے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مجرم ہوں اپنے 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 ساما کروں شہا کیا ساما کروں یعنی شفیع روز جزا کا کھو تجھے حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روز جزا یعنی قیامت محشر کے دن آپ شفی ہیں اور آپ یاد ہکیں کہ آپ شفیع المذنبین ہیں یہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہیں جن کو ان کے گناہوں نے حلا کر دیا مجرم ہوں مجرم ہوں اپنے 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 کا ساما کروں شہا مجرم ہوں یعنی شفیع روز جزا کا کھو تجھے پیش حب مجرم شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حب مجرم شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جائیں دل نکل جانے کی جائیں آہکین آکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے گل کھلے گا آج یہ ان کی نصیمیں فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گئے وہ دن آج ہے ہی خبر جس کی کے وہ جلوان دکھاتے جائیں گے ہی خبر جس کی کے وہ جلوان دکھاتے جائیں گے آج عیدِ عاشقہ ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عیدِ عاشقہ ہے گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا آلم دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہیں فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے سنتے میں لٹاتے جائیں گے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے پسہتے دی خدا نے دامن محبوب کو چھکھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ آئے موسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے موسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنِ اسیاں پہ اب پچھلی گراتے جائیں گے خرمنِ اسیاں پہ اب پچھلی گراتے جائیں گے ایسا کرم فرمائیں گے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں میرے آقا ان کے لیے عرض کریں گے رشاد ہوگا کہ ان کی سفارش نہ کی جائے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماباب کو ستایا ہے یہ ماباب کے نام فرمان ہیں انہوں نے ماباب کا بڑا دل دکھایا ہے میں پوری روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں ان کے ماباب ان سے ناراض ہیں قربان جاؤں شفیر المزنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے سبحان اللہ اور ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم اپنے بچوں کو معاف کر دو انہوں نے اتنا ستایا ہوگا ماباب کو کہ ماباب معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں گے یہ نافرمان اولاد تھوڑا توجہ کریں وہ معاف نہیں کریں گے وہ برگہ رسالت مرض کریں گے کہ آقا ہم کو انہوں نے اسی اسی طرح ستایا تھا لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جاؤں وہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم آ کر دیکھتے لو تمہارے بچوں کا حال کیا ہے جو والدین آ کر بچوں کا حال دیکھیں گے جو جہنم ان کو سزا دی جاری ہوگی تو وہ دیکھ کر ارس کریں گے یا رسول اللہ ہم نے ہمارے اولاد کو معاف کر دیا اور یوں ان کو معاف کرا کر یہ جنت میں داخلہ ملے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز پر شفاعت فرما رہے ہیں کتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم عمیل سنت کی اس وقت زیارت کر رہے تھے اور غالباً عمیل سنت کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں غالباً جو بھی دکھایا گیا ہے اللہ کریم ان کو شفاعت تا فرمائیں دم ہو رہا ہے ماشاءاللہ اللہ بہتر فرمائیں اللہ کرم فرمائیں اللہ کرم فرمائیں ماشاءاللہ عیادت کی امیل سنت نے بریس کی ماشاءاللہ ابھی امیل سنت مدری مذاکری کی طرف انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں سوالات اور اس کے جوابات کسی صلاح ابھی شروع کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ شفاعت رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا ایک میں نے وہ بیان کیا تو وہ ہے نا کہ مطلب کہ دام وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چپاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت ضدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تو ہے نا کہ وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تو یہ تبیہ پاک صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو مدی چینل کے ناظرین ایسے پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے ان کے طریقے کو بھی چھوڑا جاتا ہے تو دنیا میں بھی کام آئے ہیں آ رہے ہیں انہی کے صدقے کھا رہے ہیں انہی کے صدقے جی رہے ہیں اور جو قیامت میں قبر میں بھی ہمارے کام آئیں گے آو ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور آج ذہن بنا لیتے ہیں نیت کر لیتے ہیں کہ ہم غیروں کا طریقے پر نہیں چلیں گے ہم تو ہمارے مصطفیٰ کے طریقے پر چلیں گے صلو اللہ تعالی علیہ وسلم بس محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہیں گے اور اسی طرح اپنی زندگی گزار کر محبوب سے وفا کہتے ہیں وفا کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں ہر ایک کے تقاضے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح ہم ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے محبت و وفا کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے انشاءاللہ لوگوں آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف غرمنے آپ پہ اب پچھلی کی داتے جائیں گے مجھ رنگوں اپنے اپنے کا سامان آن ہوں شہاں یعنی شبیع روزے جزا کا کہو تجھے یعنی شبیع روزے جزا کا کہو تجھے تیرے تواز اے بے تناہی ہی سے پری ہے رہا ہوں میرے شاہ میں ہے رہا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کو ہوں تجھے ہی رہا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کو ہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئیں اور کنم اٹھ گئے پر تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے پھبوب بڑے دیکھیں جو دیکھیں سب ہی ان کے قدموں میں پڑے دیکھیں مغبوب کی مکنے حد میں تاب سخن خن کو سب اہلے سخن خنے حیرت میں گھڑے دیکھیں ہے رہا ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کو ہوں تجھے چمالیاں کی زبانیاں ادا نہ ہوئیں ہزار کام لیاں میں نے خوش بیانی سے کہلے گے سب کچھ ان کے سنا کہاں کی خامش مشی چھپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہو تجھے لے کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا آقا آقا